بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کل یوم پاکستان ہے اور اس موقع پر اسلام آباد میں ایک عظیم و شان پریڈ منقض ہوگی جس میں شرکت کے لئے ملیشن وزیراعظم مہتیر محمد پاکستان پہنچ چکے ہیں مہتیر محمد کا استقبال عالی حکومتی اہدے داروں اور خود وزیراعظم عمران خان نے کیا اور مہتیر محمد کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ملیشن وزیراعظم مہتیر محمد کل یوم پاکستان ڈے پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اس موقع پر ملیشیا اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر معاشی اور دفعی معاہدے تیہ پانے کا بھی امکان ہے بہت ساری ملیشن کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے معاہدے سائن کریں گی جبکہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان جیف سیونٹین تھنڈر کے حوالے سے معاہدہ تیہ پانے کا بھی امکان ہے اگر یہ معاہدہ تیہ پا گیا تو ملیشیا میں امار اور نیجیریا کے بعد جیف سیونٹین تھنڈر کا تیسرا بڑا کریدار ہوگا جبکہ پاکستان ڈے پریڈ میں اور بھی بہت سارے دوست ممالک کے فوجی دستے شرکت کریں گے جن میں ترکی چین سعودی عرب سری لنکا امان اور بہرین شامل ہیں خصوصی طور پر ترکی کی سولو ترک ٹیم پاکستان کی فضاؤں میں اپنے رنگ بکھیرے گی اور اسلام آباد میں خلائی پاسٹ کرے گی سولو ترک ٹیم ترکی کی ایرو بیٹک ٹیم ہے جو اپنے شاندار فضائی مزہروں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اس ٹیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایف سکسٹین سے ایرو بیٹک کا مزہرہ کرتی ہے تو ہم کل اس ٹیم کو اسلام آباد کی فضاؤں میں ایرو بیٹک کا شاندار مزہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے سولو ترک کے علاوہ دوست ملک چین نے بھی اپنے جدید ترین لڑاکہ جہاز جے ٹیم کا دستہ پاکستان بیجا ہے جو سولو ترک ٹیم کی طرح ایرو بیٹک کا شاندار مزہرہ کرے گا جے ٹیم چین کا جدید ترین ائرکرافٹ ہے اس میں کئی بار پاکستان نے دلچسپی بھی ظاہر کی ہے اور کئی بار پاکستان نے چین سے اس کو خریدنے کے لئے بھی رابطے کی ہیں لیکن جے ایف سیونٹین تھنڈر کی وجہ سے اس کو خریدا نہیں گیا کیونکہ پاکستان اپنے جے ایف سیونٹین تھنڈر کو ہی مزید آگے لے جانا چاہتا تھا چین کے جے ٹیم لڑاکہ جہاز پہلے بھی پاکستان میں خلائی پاسٹ کر چکے ہیں اور جب بھی پاکستان اور چین میں مشترکہ فضائی مشکیں ہوتی ہیں یہ تب بھی ان کا حصہ ہوتے ہیں اس بار ان کی شرکت سے چین نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کا دوست برادر ملک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کڑا ہے تو دوستو اس سب کے علاوہ ممکنہ دور پر ہمیں کچھ اس بار نئے ویپن بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن کا تجربہ حال ہی میں پاکستان نے کیا ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ اس بار ہمیں ابابیل میزائل کی جلت بھی دیکھنے کو ملے چیپ کے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس بار جو پاکستان ڈے پریڈ میں پاکستان ائر فورس کے جہاز فلائی پاسٹ کریں گے وہ ائر ٹوئر میزائل اور دوسرے ویپن کے ساتھ لے سوں گے کیونکہ بھارت کے ساتھ اس وقت کشیدگی چل رہی ہے تو ہر وقت خطرہ موجود ہے تو اس بار شاید ہمیں پاکستان کے ائر کرافٹ ائر ٹوئر میزائل کے ساتھ اسلام آباد کی فضائوں میں فلائی پاسٹ کرتے ہوئے ملیں تو یوم پاکستان پریڈ اس بار انتہائی شاندار ہونے والی ہے اور مہتیر محمد صاحب کی شرکت اور دوست ممالک کی شرکت نے اس کی شان میں مزید اضافہ کر دیا ہے تو کوشش ہوگی اس بار کہ آپ کے ساتھ پریڈ کی تمام کی تمام ویڈیوز شیئر کروں تو دوستو آپ تک لیتنا ہی تھا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے ایکان کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ بیل کے ایکان کو دبانے سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم کی اوپر ملتا رہے گا تو نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار